بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈوکیشنل سائیکالوجی تعلیمی نفسیات یہ چپٹر ہم ڈسکس کر رہے تھے اس سلسلے میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے تعلیمی نفسیات کی وسط یا اس کا دائرہ کار یعنی سکوپ اوف ایڈوکیشنل سائیکالوجی تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تعلیمی نفسیات کا دائرہ کار کس حد تک وسیع ہے یا اس کی اندر کون کون سے مزامین یا جو ٹاپکس ہیں وہ کون کون سے آتے ہیں اس میں سب سے پہلے مقاصد اور تعلیمی نفسیات ہیں مقاصد یعنی تعلیم کے مقاصد وضع کرنے میں تعلیمی نفسیات ہماری کس طرح سے مدد اور رہنمائی کرتی ہے تعلیمی نفسیات طلبہ کی ذہنی عمر فطری صلاحیتوں اور ذہنی نشونما کے بارے میں معلومات فرہم کرتی ہے جس سے مقاصد تعلیم تیہ کرنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے یہ اس بات سے بھی آگاہ کرتی ہے کہ کون سے تعلیمی مقاصد کس ذہنی سطح اور تعلیمی درجے کے طالب علم کے لئے موضوع رہتے ہیں تعلیمی درجے یعنی ابتدائی تعلیم ہے سانوی ہے آلہ تعلیم ہے اس کے مقاصد کون کون سے ہونے چاہیے اس درجے کے مطابق اور ذہنی سطح یعنی طالب علم کی ذہنی سطح کیا ہے کیا وہ ایکسٹر آرڈنری ہے انٹیلیجنٹ ہے میڈیوکر ہے یا نچلے درجے کا ہے تعلیمی نفسیات یہ موضوع بھی زیرے بحث لاتی ہے کہ کون سے مقاصد قابل حصول ہیں یعنی جن کو ہم اچیب کر سکتے ہیں فوری طور پر اور کون سے مقاصد خاص تعلیمی درجے سے پہلے حاصل نہیں کیا جا سکتے یعنی ان کو اچیب کرنے میں ہمیں ٹائم لگے گا مثلا پانچ سال کے بچے کے بارے میں یہ مقصد مقرر نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مجرد حقیقتوں یعنی ایبسٹریکٹ ریالٹیز کو سمجھ سکے کیونکہ چھوٹا بچہ تو وہی چیز سمجھ سکتا ہے جو اس کی آنکھوں کے سامنے ہیں آنکھوں کے سامنے سے پرے کی دنیا کو سمجھنا چھوٹے بچے کے لیے ناممکن ہے تو مجرد حقیقتیں جو ہیں ایبسٹریکٹ ریالٹیز کو سمجھنے کی بھی ایک خاص ایج ہے اور وہ آلہ درجے پہ ہی وہ انڈسٹینڈ کر سکتا ہے نفسیات کی یہی شاخہ میں بتاتی ہے کہ کس طبعی عمر اور ذہنی سطح پر بچوں کو ٹھوس حقائق کے ذریعے تعلیم دی جانی چاہیے تو چھوٹے بچوں کے لیے کانکریٹ ریالٹیز اور آلہ درجوں پر ایبسٹریکٹ ریالٹیز کو سمجھنا آسان ہوتا ہے تو تعلیمی نفسیات مقاصد وضع کرنے میں مولم کی رہنمائی کرتی ہے پھر اگر آگے ہم دیکھیں تو کریکلم یعنی نصاب سازی میں تعلیمی نفسیات کس طرح سے مدد کرتی ہے نصاب کیا چیز ہے نصاب وہ راستہ ہے جس پر چل کر کوئی نظام تعلیم اپنے مقاصد کے حصول میں کامیاب ہو سکتا ہے یعنی ایک سیٹ پیٹرن ہے جس پہ ہم چلیں گے جس کو ہم حاصل کریں گے گین کریں گے تو ہم کوئی بھی منزل حاصل کر سکتے ہیں تو نصاب بناتے وقت طلبہ کی نفسیاتی یعنی ذہنی ضرورتوں کو مدد نظر رکھنا چاہیے تعلیمی نفسیات ہمیں اس بات سے آگاہ کرتی ہے کہ کس عمر میں طلبہ کے نفسیاتی تقاضے کیا ہیں سائیکلوجیکل ریکوائرمنٹس ان کی کیا ہیں اور ان تقاضوں کی تقنیل کس طرح سے ہو سکتی ہے نصاب بناتے ہوئے طلبہ کے کن کن چیزوں کو مدد نظر رکھنا چاہیے ان کے اپٹیچیوٹ ان کے فطری میلانات تبعی روح جانات رویے اور دلچسپیاں ان کو مدد نظر رکھ کر اگر نصاب سازی کی جائے تو طلبہ اس میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں اور وہ نصاب ان کے لیے زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے تعلیمی نفسیات ہی وہ بنیاد فرہم کرتی ہے جس کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا رہتا ہے کہ کس درجے کے طالب علم کے لیے کون سا نفس مضمور اور نصابی مواد موضوع رہے گا یعنی ابتدائی تعلیم کے لیے کیسا نصاب ہونا چاہیے سانوی کے لیے کیسا ہونا چاہیے اور آلہ درجے کے لیے کس لیول کا نصابی مواد شامل نصاب کیا جائے تو تعلیمی نفسیات کے اصولوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے نصاب سازی میں آسانی پیدا ہوتی ہے اور وہ ایکو ریٹ نصاب سازی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ تعلیم یعنی لرننگ اور تعلیمی نفسیات کوئی بھی چیز لرن کرنے کے لیے نفسیاتی اصولوں کو مدد نظر رکھنا بہت ضروری ہے تعلیمی نفسیات ایک ٹیچر کو ان اصولوں اور قوانین سے بھی اگاہ کرتی ہے جن پر عمل کر کے وہ اپنی لرننگ کو یعنی تعلیم اور تدریس کے عمل کو زیادہ موثر بنا سکتا ہے تعلیم کے قوانین سے ان حراف کی صورت میں مطلوبہ تدریسی نتائج کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے تو تعلیم کا ایک پورا چپٹر آگے جا کے ہم پڑھیں گے جس میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز پتا چلیں گی اگلا موضوع ہے نشونما یعنی دیولپمنٹ اور ایڈوکیشنل سائیکالوجی دیولپمنٹ یعنی انسانی شخصیت کی نشونما کس کس رنگ میں ہوتی ہے کون کون سے پہلو ہیں اس کے ایک ہے ذہنی پہلو ایک جسمانی پہلو ایک جذباتی پہلو اور ایک معاشرتی پہلو یعنی ان چار پہلووں کے حوالے سے انسانی شخصیت کی نشونما ہوتی ہے تو تعلیمی نفسیات انسانی شخصیت کے ان تمام پہلووں سے متعلق ہمیں مکمل رہنمائی دیتی ہے یعنی پیدائش سے لے کر بلوغت تک فرد کی شخصیت کے ان پہلووں میں کس قدر اور کیسے کیسے تبدیلیاں رونما ہونی ہیں تعلیمی نفسیات اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کرتی ہے اور ان کا جاننا کیوں ضروری ہے کیونکہ ان کے جاننے سے ہم اپنے تعلوم اور بچوں کے روئیوں کے بارے میں آگاہ ہو سکیں گے اور اپنے تعلوم کو بہتر بنا سکیں گے تعلیمی نفسیات مختلف ادوار میں فرد کی شخصیت میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کی خصوصیات سے آگاہ کرتی ہے کہ اس لیول پہ فرد کی جو شخصیت ہے اس میں یہ یہ چینجز آئیں گی جسمانی لحاظ سے بھی ذہنی لحاظ سے بھی جذباتی لحاظ سے بھی اور معاشرتی لحاظ سے بھی اور اس کے مطابق ایک معلم ان بچوں کو کس طرح سے ڈیل کر سکتا ہے ان کی نشو نما کے اور نشو نما کے مختلف ادوار ہیں جیسے بچپن ہے نوبلوغت ہے پختگی کی عمر ہے ان ساری سٹیجز پہ کس طرح سے اپنی تدریس کو بہتر کیا جا سکتا ہے یہ ہمیں تعلیمی نفسیات کے اصولوں کو پڑھنے سے ان کو سمجھنے سے ہمیں اس کی بہتر طور پر رہنمائی مل سکتی ہے اس کے علاوہ انفرادی اختلافات ہیں یعنی انڈویجول ڈیفرینسز ہیں اور ایڈوکیشنل سائیکالوجی ہے سب سے پہلا ہم یہ دیکھیں گے کہ انفرادی اختلافات کس کو کہتے ہیں انفرادی اختلافات سے مراد وہ ذہنی جذباتی جسمانی معوشرتی معاشی اور بھی کئی طرح کے اختلافات ہیں جو ایک فرد کو دوسرے فرد سے ممتاز کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کے اپٹیٹیوٹس بھی ڈیفرینٹ ہوتے ہیں ان کے ایٹیٹیوٹس بھی ڈیفرینٹ ہوتے ہیں طلبہ کی انڈرسٹس بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں ان کے روئیے بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں یہ سارے انفرادی اختلافات ہیں تو تعلیمی نفسیات کیا ہے کہ انفرادی اختلافات کو سمجھنے میں ایک ٹیچر کی مدد کرتی ہے ہر بچے کی انفرادی صلاحیتیں دوسروں سے مختلف ہوتی ہیں اگر بچوں کے انفرادی اختلافات کو سامنے رکھ کر تدریس کی جائے تو اس کے پوزیٹیو ریزلٹس آتے ہیں اگر ہم تمام بچوں کو ایک ہی لاتھی سے ہانکیں گے تو اس کے مصبت اس طرح سے بچوں کو ڈیل کریں تو اس کے بہتر نتائج ہم دیکھ سکیں گے تو تعلیمی نفسیات کی بدولت انفرادی اختلافات کی خصوصیات کا تائین کیا جاتا ہے انفرادی اختلافات تدریسی عمل کو بہت متاثر کرتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے انفرادی اختلافات کو سمجھنا اور ایسے بچوں کو ڈیل کرنا تعلیمی نفسیات نے ایسے طریقے وضع کی ہیں جس کی بدولت انفرادی اختلافات کے باوجود ہر بچے کی انفرادی اختلافاتوں کے مطابق تدریس ممکن ہوتی ہے اور کامیاب بھی ہوتی ہے تو اس سلسلے میں ہمیں تعلیمی نفسیات واضح اور خاطر خواہ ہماری رہنمائی کرتی ہے پھر طریقے تدریس اور تعلیمی نفسیات ہیں یعنی پڑھانے کے طریقے ہیں تعلیمی نفسیات ہی تدریس کے مختلف طریقوں سے آگاہ کر کے تدریسی عمل کو موثر اور بامانی بناتی ہے تمام مضامین کو ایک ہی طریقے سے نہیں پڑھائے جا سکتا اور تمام تعلیمی درجے پر ایک ہی طریقے تدریس کارگر یا موثر ثابت نہیں ہو سکتا یہ ذہن میں رکھنا چاہیے پہلے ادوار میں کیا ہوتا تھا پہلے زمانوں میں تمام مضامین کو ایک ہی طریقے سے پڑھائے جاتا تھا اور تمام طلبہ کو ایک ہی لاٹی سے ہنکا جاتا تھا جس کے نتائج خاطرخواہ نہیں ہوتے تھے تو تعلیمی نفسیات نے مختلف قسم کے طریقے تدریس انٹروڈیوس کروائے ہیں اور ہر مضامین کی نویت کے حساب سے اس کو پڑھانے کا طریقہ مختلف ہے اگر ہم اس مضامین کو اس کی نویت کے اعتبار سے اور ان بچوں کو ان کے مزاج اور ان کے درجات کے اعتبار سے ڈیل کریں گے پڑھائیں گے تو اس کے نتائج جو ہیں وہ بہت بہت موثر ثابت ہوں گے then next topic is guidance and educational psychology guidance یعنی رہنمائی رہنمائی سے کیا مراد ہے کہ زندگی کے مسائل حل کرنے میں ایک طالب علم کی مدد کی جائے تعلیمی نفسیات فرد کے نفسیاتی تعلیمی معاشرتی اور انفرادی مسائل حل کرنے کیلئے تجاویز پیش کرتی ہے اب مسائل کی نویت بھی کئی طرح کی ہے نفسیاتی مسائل بھی ہوتے ہیں تعلیم کے میدان میں بھی مختلف مسائل ہوتے ہیں معاشرتی مسائل بھی ہیں انفرادی مسائل بھی ہیں تو یہ ایک مولم کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ طلبہ کہ ان مسائل کی حال میں مدد دے اور اس کو پڑھائی کی طرف راغب کرے اس کے جو تعلیم و تدریس کے عمل کو زیادہ موثر بنائے یہ معلم کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ بچوں کی ذہنی صلاحیتوں روح جانات میلانات اور دلجسمیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے مضامین کے انتخاب میں ان کی مدد کرے یعنی تعلیمی رہنمائی کے زمرے میں یہ چیز آتی ہے مضامین کے انتخاب میں بھی اس کی مدد کی جائے اور اگر بچے اپنے روح جانات کے مطابق مضامین کا انتخاب کریں تو ان کی تعلیمی استعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے اس طرح سے اور طلبہ کو معاشرے کا مفید رکن بنانے کے لئے ضروری ہے کہ انہیں ہر معاملے میں ضروری رہنمائی فراہم کی جائے تاکہ تعلیمی مقاصد کا حصول ممکن ہو سکے تو رہنمائی جو ہے وہ تعلیمی اس لحاظ سے ہے مضامین کے انتخاب میں رہنمائی پیشوں کے انتخاب میں رہنمائی اس کے علاوہ نفسیاتی رہنمائی میں طلبہ کے مختلف قسم کے نفسیاتی مسائل ہیں ان کے حال میں ان کی مدد کی جائے معاشرتی مسائل میں طلبہ کے مختلف بیگراؤنڈز ہیں ان کے گھرے لوں مسائل اس میں آ جاتے ہیں یا ایڈجسٹمنٹ کے مسائل ہیں یعنی تعلیمی دارے میں وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پارا بچہ اس قسم کے مسائل ہیں ان تمام معاملات میں اگر تعلیمی نفسیات کے حصولوں کو مدنظر رکھ کر ایک ٹیچر ان کی مناسب رہنمائی کرے تو وہ بہت افیکٹیو ہوتی ہے نیکس ٹاپک ہے ہام نسابی سرگرمیاں یعنی کو کریکلر ایکٹیوٹیز اور ایڈجوکیشنل سائیکالوجی ہام نسابی سرگرمیوں کی اہمیت مسلمہ ہے اور آج کے دور میں ہام نسابی سرگرمیوں کو بہت امپورٹنس دی جاتی ہے بچے کی ہما پہلو تربیت میں اور اس کی شخصیت کے نکھار میں ہام نسابی سرگرمیاں بڑا اہم رول ادا کرتی ہیں مدرسے کے لیے یا تعلیمی دارے کے لیے ضروری ہے کہ طلبہ کی طبعی عمر یعنی اس کی کرونولوجیکل ایج کو مدنظر رکھ کر اس کی ذہن استعداد دلچسپیوں اور میلانات کو مدنظر رکھ کر ہام نسابی سرگرمیاں ارینج کی جائیں تعلیمی نفسیات ہام نسابی سرگرمیوں کی تنظیم کے حصولوں سے آگاہ کرتی ہے یعنی وہ یہ بتاتی ہے کہ کس طبعی عمر کے بچے کے لیے اور کس ذہن استعداد کے بچے کے لیے اور ان کی دلچسپیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے کس قسم کی ہام نسابی سرگرمیوں کا انتخاب کرنا چاہیے اور کس قسم کی ہام نسابی سرگرمیاں ارینج کرنی چاہیے انفرادی اختلافات کو مدنظر رکھتے ہوئے ہام نسابی سرگرمیوں کا انتخاب کرنا بھی تعلیمی نفسیات کے اہم ذمہ داری ہے انفرادی اختلافات یعنی ہر بچے کی دلچسپی ذہنی استداد اور اس قسم کی جو روجانات میلانات ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کوئی بچہ کسی کھیل میں دلچسپی رکھتا ہے کوئی بچہ کسی کھیل میں دلچسپی رکھتا ہے تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی استداد کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کہاں بہتر طور پر پرفارم کر سکتے ہیں تعلیمی نفسیات ہمیں رہنمائی دیتی ہے اور پھر ان فرادی اختلافات کو مدنظر رکھتے ہوئے اگر ہم نسابی سرگرمیوں کو اورینج کریں گے تو اس کے نتائج بھی بہت پوزیٹیو آئیں گے پھر میلانات اور تعلیمی نفسیات یعنی اپٹی چوٹس طلبہ کے میلانات یا اپٹی چوٹس میں تعلیمی نفسیات کس طرح سے رہنمائی فرام کرتی ہے تعلیمی نفسیات نے بچوں کے میلانات روح جانات اور انفرادی اختلافات کے حوالے سے طلبہ کو مختلف درجات میں تقسیم کر دیا ہے اور اس تقسیم نے مولم کو بہت سہولت فرام کی ہے ہر درجہ کے طالب علم کی کچھ خصوصیات ہیں جو اس سے دوسرے درجوں کے طالب علم سے ڈیفرینشیئٹ کرتی ہیں تو طلبہ کی اس درجہ بندی سے مولم کے لئے ممکن ہو گیا ہے کہ وہ دورانے تدریس مختلف طلبہ کے روجانات ملانات اور روحیوں کو مدنظر رکھ کر اپنی تدریس کو موثر بنائے یعنی طلبہ کے درجے تعلیمی درجے یعنی اس کے لیول آف ایڈیوکیشن کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کے اپٹیچیوٹس کو مدنظر رکھتے ہوئے اگر ہم اس کو پڑھائیں گے تو وہ تدریس بہت موثر ثابت ہوگی تو یہ سب کچھ ہمیں تعلیمی نفسیات سے ہی ملا ہے اور اس کے بنیادی اصولوں کو مدنظر رکھ کر اگر ہم ان چیزوں کو ڈیل کریں گے تو ہماری تدریس بہت موثر ہوگی and that's all for today اللہ حافظ